ہمیں دلی بھٹ ہمیں سے جڑے ہیں بات چک کرنے کے لئے پت ساتھ نمشکہ کرکے میں سواگت ہے جیسے کہ میں دینہ سے بات کر رہا تھا کچھ دیر پہلے یہ دن بازار کے لئے کچھ خاص تھا سو دن کا کام کاج کی ہم نے پیمارش کی ہر سیکٹلس پر ہم نے بات کی اور بہت ویلت کریٹ کی ہے یہ بازار اگر آپ دیکھیں آلموسٹ ترسٹ سو سے بھاگتا بھاگتا بیاسی سو تک کا سفر تائے کر کے آ چکا ہے اب یہ رسک ریوارڈ ریشو کیسے لگتا آپ کو دلیپ اور کیا پیسہ کمانے کی گنجائش اگر باقی ہے تو فرینٹ لائن میں وہ کہاں پر ہے گنجائش اس وقت دیکھیں جس طرح سے یہ اگر ہم یہ سمجھے کہ اس ڈسائزیو میجوریٹی کے بعد ایک تین سال اور پانچ سال تک تین پانچ سال تک بہت اچھا سمائے آتے رہے گا ایک اپٹیمزم جو ہے which is very important ایک پرسپشن جو چینج ہوا ہے which is very important وہ ہم سمجھے کہ اگر تین سال سے لے کے پانچ سال تک چلتا رہے گا تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی سٹاک مارکٹ کو ایک کافی لمبا سفر کرنا باقی ہے اور یہاں سے بھی اگر آپ دیکھو تو بہت اچھے طرح سے ریٹن آ سکتے ہیں پچھلے تین مہنوں میں مارکٹ کافی اوپر چلا گیا جیسے آپ نے بتایا 6200 to almost 8200 لیکن یہاں سے بھی لگ رہا ہے کہ اگر آپ سیلیکٹیو انویسمنٹ کرو تو بہت اچھا رہے گا جیسے کہ ہم سمجھ رہے even in front lines آج بھی اگر آپ last month to bro کو لے لو HDFC bank کو لے لو یا پھر reliance کو لے لو ONGC کو لے لو Crompton Greaves کو لے لو Maruti Tata Motors میں چلتا ہے یہ سب سٹاکس میں ابھی بھی یہاں سے بھی اگر آپ 2-3 رکھیں اور رکھنا ہی چاہیے کیونکہ اس طرح جس طرح سے مارکٹ بڑھا ہوا ہے تو مجھے رکھتا ہے ابھی بھی یہاں پر بھی کافی اچھا significantly out performing returns یہاں پر دیکھنے کو ملے گا نیپور یہ 100 دن کے کام کچھ دوران ویلت اچھے خاصی گریٹ ہوئی ہم نے defensives کو بھاگتے ہو دیکھا لیکن اس دوران اس 100 دن کے دوران سب سے بڑا جو question mark لگا ہے وہ لگا ہے سرکاری بینک کو لے کر نظانے کیوں یہ بزار سرکاری بینک سے تھوڑا سا ڈرہ ہوا ہے نپ ایز سکیم جو ہیں وہ بیتے 20 دن میں کافی سننے کو ملے سرکاری بینک میں جو بھی ہم نے دیکھ ہے MPS دیکھ ہیں expectation یہ تا کہ قریب ایک ایس دو دینا اگر میں یہی پریشن آپ سے کروں سرکاری بینک کو لے کر جو بزار کی گھبراہت ہے کیا وہ واضب ہے یا پھر ہم کو درکنار کر کے investment یا پھر calls لینی سیکٹر میں میرے حساب سے تو مطلب سرکاری بینک کو بارے میں بلکل کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرکار کے جتنے بھی financial inclusion کے سپنے ہیں وہ سارے سرکاری بینک کو کے دوارہ ہی اس کو implement کی جانے والے ہے دوسری بات ہے کہ سرکاری بینک کو کا ایک بڑا نیگیٹیو فیکٹر ہے اور وہ ہے کہ نپ اس کے لئے بھی سرکار کافی کچھ کر رہی ہے ریزو بینک آف انڈیا بلکل پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہم کیسے جو ویل فولٹ ہے اور جہاں انہوں نے پیسے لیے کون سی asset کی اس جا کے اس کو پکڑنا تو یہ ساری بات سرکار کے NPS کو لے کر پوری سرکار کام کر رہی ہے اور جیسے ہی جو نون ویل فولٹ ہے وہ ایک ساری NPS بلکل کنٹرول میں آ جائیں گے تو NPS کو لگ کے جو ایک لوگوں کے دماغ میں ڈر ہے اس کے وجہ سے کچھ دبا ہوا ہے بینک کے سٹاک لیکن آگے کی جو پروسپریٹی ہے کمپنیوں کی پروسپریٹی ہے اور ایک ریٹیل انویسٹر یا تو آم آدمی کی پروسپریٹی ہے یہ ساری ہم کو بینک کے ذریعے ہی دکھنے والی ہے اور بڑا شیر ہمارے state controlled banks شیفٹ کر لو ڈیفینسیو کے طرف لیکن ڈیلی بھی اس بات دکت یہ ہے کہ ڈیفینسیو جو ہیں وہ اگریسیو سٹاک سے زیادہ بھاگ گئے ہیں آپ دیکھئے فارما میں کس طرح کی دیزی دیکھی گئی کس طرح سے میری کو بھاگ رہا ہے میری کو بھاگ رہا ہے کس طرح کس طرح بھاگ رہا ہے exactly کیا وہ اپروچ رکھنی چاہیے کہ let's move towards ڈیفینسیو جب بزار کافی گرم ہو جائے جب بزار کافی چل جائے تو آپ نے بہت صحیح طرح سے اس کو پیش کیا کہ even now the ڈیفینسیو are valued so exorbitantly higher تو یہ ایک مجھے لگتا یہ phase رہے گا اور چالو رہے گا جہاں تک ڈیفینسیو کا question ہے کہ ڈیفینسیو کو ابھی اس طرح سے definition دیا جاتا ہے جہاں پر visible growth ہیں both at the top line اور bottom line اور جہاں پر ROEs اور free cash کافی اچھے generate ہوتے انویسیو کے ایٹینشن میں آئیں گے اور اس میں شاید اچھا خاصا investment ہو سکتا ہے slightly in the longer run چلیے ہم اچھا تیر خاص بیمان ہے بزار کے اب ایک چھوڑی سے break کا وقت ہے موضی سرکا 100 days کی performance پر ہم بات جائے رہے گے ایک چھوڑی سر بیرک کے بعد ترنت حاصل ہوتا ہے موسیقی دعنلوڈ کرے میک پائی ٹرپ کا موبائل آپ اور جیتے کاش ہرون 10% کاش پیک 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 دیوار آسانی سی چونیے کس دیوار پر کون سی کالرز اور ڈیزائنز بیسٹ لگیں گے اتنے سالوں سے اس گھر نے ہمیں کتنا کچھ تھی سوچا جاتے جاتے اس گھر کو اک ریٹین گفت دیتے جاتے کبھی تو ایسا خواب دیکھیا جس میں ہزاروں خواب شامل ہیں جب دوسروں کے خواب پورے کرو گے تو اپنا کل بنتے دیکھو گے ہزاروں خواب پورے کرو گے ہتارچی inspire the next father of indian television جن کے visionary ideas کو آج بھی لوگ کرتے ہیں سلام اب وہ دیں گے آپ کو idea a show with an inspiring legend Dr. Subhash Chandra Show शनिवाश शाम 7 बचे और रवेबाश सुभा 11 बचे सिर्फ Zee Business पर आप देख रहे हैं मोजी सरकार 100 days hot stock spacer हमासा 3 खास बाचीत में है इस वक्त बजार को लेकर outlook बताने के लिए और साथी साथ बजार में आगी चलके चाल कैसी देगी इस पर बाचीत करने के लिए हमासा श्रीदिली भट निपूर महता और साथी साथ दीना में था है बाचीत में दीना अगर मैं आपसे एक प्रेशन पूछूं ये के मोजी सरकार के 100 दिन के काम का आज को आप बहुत संक्षिर्व में बताईए कितने मार्क्स देंगी और अगर किसी सेक्टर को उन्होंने बहुत अच्छा अगर आप देखें अपनी नीतियों के सहारे सहारा दिया है तो वो कौन सा है और जिसमें वेल्थ भी काफी अच्छे क्रियेट होगी ये दो प्रेशन में आपसे पूछ रहा हूँ देखें सबसे पहली बात है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा अजेंडा है वो इंफ्रास्रेक्चर डेवलपमेंट है और दूसरा सोशल इंफ्रास्रेक्चर और सोशल सोशल सीक्यूरिटी रिलेटेड जितने भी हमारे मुद्दे है उसको चूने की बात है तो अगर हम हमको दिख रही है क्योंकि इतने सारे रोड प्रोजेक्स अप्रू हुए है सरकार ने ये भी नक्की किया है कि जब तक वो लैंड का एक्विजिशन नहीं होता और एन्वारेमेंट परमिशन नहीं आती है तब तक रोड का अप्रूवल नहीं देंगे और पूरा जो फंड ट्रांसफर आज सब को लगता है कि ये एक अकाउंट खोलने का कॉस्ट है लेकिन जब डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो पहले होता था और मैं ऐसी कंपणी के बोर्ड पे हूँ जहां से ये पूरा डारेक्ट ट्रांसफर का काम होता है तो मैंने देखा है कि बहुत सारा वाइबरंसी उस सेक्टर में आती है तो ये एक बैंकिंग सेक्टर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसो इन्फरा है बैंकिंग है ये दो बाते तो बहुत ही स्ट्रॉंगली سیکٹرز کو ان سیکٹرز کو فائدے ہونے والی بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے دوسرا ہے پاور سیکٹر جو اگین سرکار کے بلکل سینٹر فوکس میں ہے پاور سیکٹر ہے اور مائننگ کا سیکٹر ہے جہاں پہ اپنے دیش کو سیلف سفیشن کرنے کی بات ہے تو ہر ایک جو ہمارے کور سیکٹرز ہے اس میں ہم کچھ کچھ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں اگری گلچر کی بات ہے وہ ایک سرکار کے دھیان میں ہے لیکن اس میں ہم سلو پروگریس دیکھیں گے سرویسی سیکٹر ہے ابھی اتنا سینٹر کے فوکس میں نہیں ہے دوسری بات ہے مینی فیکچرنگ سیکٹر جس میں اگین فیکٹریز سیٹ اپ کرنا یہ سب کرنا یہ ایک ٹائم کنزیومنگ کام ہے تو اس میں اٹھارہ مہینے سے دو سال بعد ہم ایک مینی فیکچرنگ سیکٹر میں ہم پروگریس دیکھیں گے تو ایمیجیٹ بینیفٹ جیسے انفرا میں اور بینکنگ میں مجھے ایمیجیٹ بینیفٹ دیکھ رہے ہیں جی جی نپون یہی پریشت میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کتنے نمبرز دیں گے دس میسے اگر مجھے سرکار کے دس دن کے سو دن کے کامکاش کو دینے ہو اور آپ کے ٹاپ ٹو سیکٹرز اور ٹاپ ٹو پکس کیا رہے گی نپون اگر آپ شیئر کر سکے اگر آپ کمفرٹ ہوں تو کمفرٹیبل ہو شیئر کرنے میں دیکھیں performance میں تو کلیری جو financial inclusion پہ جو stress کیا گیا ہے اس سے جو ایک ground level base جو strengthen ہوگا اور اس کی وجہ سے جو overall spending overall پورے economy میں ہوگا اور جو gdp growth ہم دیکھیں گے یہ ایک بہت بڑا positive ہے اب تک کے کامکاج میں اس کا immediate impact نہیں ہوتا ہے اس کا over a period of one or two years اس کا ایک positive impact آتا ہے جو overall gdp کو raise کرتا ہے so i think کامکاج میں of course approvals business کو کافی زیادہ آشا تھی لیکن at the same time i think broader level پہ جو focus کیا گیا ہے اس کے basis پہ میں قریب 7 انگ دوں گا اس government کو ابھی تک کے کامکاج میں آگے جا کے بہت زیادہ آشائیں ہیں کہ کہیں زیادہ اس سے action ہوگا in terms of sectors ہماری سب سے جس حساب کی ابھی تک کی announcement کی گئی ہے اور آگے جا کے جو expected ہے اس کے وجہ سے cement سیکٹر میں بہت significant benefit ہوگا یہ entire space میں ابھی بھی کچھ حد تک idle capacity دیکھ رہے ہیں at the same time نئی capacity بھی کافی developed ہوئی ہیں already spending ہو چکا ہے اور جیسے جیسے demand بڑھتی جائے گی ہے immediate benefit یہ سب companies کو ملتا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کی ایک capic cycle turnaround ہونے کی expectation میں کچھ companies اور spending کرے گی ایسا نہیں ہے more or less سبھی cement companies میں ہے زیادہ تر cement companies میں میں ایدھر idle capacity ہے یا پھر additional capacity develop ہو رہی ہے تو ایک اس کا benefit growth کا imager impact اس پہ آئے گا بہت large cap as well as mid cap cement companies لیکن mid cap میں شاید زیادہ آنے کی سمبابنہ ہے تو that is one space we are very positive on at the same time clearly شاید short term میں infrastructure میں اتنی immediate positive move نہ ہو کیونکہ actual implementation ابھی تک اتنی تریزے سے نہیں ہو رہا یا پھر بیاج کے در نہیں گھٹے ہیں لیکن over a period of time جیسے جیسے smart cities بنیں گے یا پھر infrastructure پہ اور زیادہ approvals ہوں گے یا پھر focus ہوگا تو ایک infrastructure میں ہم کافی ایک دیکھیں گے similarly pharma space دیکھیں ہیں تو بھلے اس سے defensives گنے ہیں لیکن اس نے جس ساتھ سے ہم نے بہت top line growth اور margin expansion دیکھا ہے یا پھر profit growth دیکھا ہے ایک profit کی consistency بھی دیکھی ہے اس کے وجہ سے higher PE ہم دیکھ رہے ہیں large cap pharma companies میں تو ہم نے کہیں زیادہ virtually PE rerating دیکھا ہے لیکن mid cap pharma companies ہیں جس میں بھی consistent performance ہے اس میں ہم نے ابھی تک اتنا rerating نہیں دیکھا ہے تو اس پہ ایک اچھی possibility ہے کہ mid cap pharma space میں بھی تینہ چار sectors ہیں جس پہ clearly sectors stock specific ہو کے نمیش کر سکتے ہیں ڈھلیپ آپ سے ہی پریشن اگر میں پوچھوں کتنے marks out of 10 اور ساتھی ساتھ آپ کے top sectors top picks آپ کی کونسی رہیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس کو almost 8 out of 10 دے سکتے ہیں as far as the performance of the first 100 deals is concerned اور جہاں تک sectors کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ بینک کر رہے ہیں کہ overall gdp growth آنے والا ہے اور اگر آپ دیکھو کہ first quarter without the modi effect 5.7% پہ already آ چکا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ اس کو اگر تھوڑا extrapolate کریں اور دیکھیں کہ اگر تھوڑا اور modi جی کا magic ہے وہ چل جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں 7% to 8% gdp growth ہونا بہت possible ہے تو مجھے لگتا ہے basically on that theory itself the multiplier impact it will have on various sectors will be very difficult to confine to only one or two sectors تو مجھے لگتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے it should I will still say the pick will be across the sectors whether it is infra whether it is cement whether it is discretionary spending جس کو کہتے ہیں کہ either automobiles لے لو یا پھر آپ consumer durables لے لو مجھے لگتا ہے overall it will be pick and choose from across all the sectors جہاں پر ہم focus کریں گے کچھ top picks آپ کے دیلے بہت سنگشیف میں کچھ top picks stock specific مجھے لگتا ہے ابھی بھی اس level سے بھی HDFC bank کافی اچھا لگ رہا ہے بکا کافی دن تک وہ بہت under perform کر چکا ہے اس کے سب پیر کو اگر آپ نے compare کیا تو اور شاید اس کو دو تین constraint ہے کہ ایک فائی کا limited ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے HDFC bank یہاں سے بھی آپ کو ایک 15 20 percent return دیکھے جائے گا reliance industries بھی ہم کو کافی ٹھیک لگ رہا مجھے لگتا ہے یہاں سے بھی اس کو 15 to 20 percent jump you can expect crompton views بھی ٹھیک لگ رہا ہے کہ 15 20 percent jump can happen یہ دو تین stalk in the front lines really look pretty good and interesting بہت شکریہ بہت سبھی سیکٹر سپنی دینا جی بہت شکریہ میرے بہت شکریہ سو دن کے کام کاش پر اپنی را رہنے کے لئے پھلا سکھائی کرم موڈی سرکا 100 days hot stock special میں اتنا ہی سکھائی موسیقی 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 موسیقی